السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد ہمارے سلسلے میں آج کی جو شخصیت ہے دو شخصیتوں کا ہم آج ذکر کریں گے ایک حضرت خطابہ بن مسلم اور ایک دوسرے حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے دونوں تابعین میں سے ہیں حضرت خطابہ بن مسلم رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت آپ کی پیدائش سن ہجری انچاس میں ہوئی فورٹی نائن ہجری میں ہوئی اور آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی کہ جہاں علم و ہنر دینی علم کے ساتھ ساتھ جنگ کے تعالیم بھی حاصل کی جاتی تھی بچپن ہی میں آپ نے جہاں دین کا علم حاصل کیا وہی پر ساتھ ساتھ فنون حرب جنگی مہمات میں کیسے حصہ لیا جائے تیراندازی گھوڑ سواری اور تلوار بازی یہ سارے علم و فرون بھی حاصل کیے تو بہت کم عمر ہی میں آپ نے ان تمام چیزوں میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی حضرت خطابہ بن مسلم رضی اللہ عنہ بھی نوجوان تھے اور تبھی سے آپ ایک یعنی کہ لوگوں میں بڑے مشہور ہو گئے نوجوان یعنی کہ نیک نوجوان اور بہادر نوجوان دونوں نام سے نیک بھی تھے نیکوکار بھی تھے اور بہادر بھی تھے شجاعات میں بھی آپ کی مثال اس زمانے میں کوئی نہیں تھی حضرت خطابہ بن مسلم رضی اللہ عنہ آپ جو ہے آپ کو عبد الملک ابن مروان کے بلکہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے دور میں آپ کو خراسان کا سپاہ سالار بنایا گیا ابھی کم عمر تھے نوجوان تھے لیکن خراسان کا سپاہ سالار آپ کو بنایا گیا ہر جنگ میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور جتنی بھی جنگیں حضرت جتنی بھی جنگوں میں آپ نے شرکت کی بڑی شجاع سے بہادری سے آپ لڑتے تھے تو اس وجہ سے خراسان کا والی اور حاکم آپ کو بنا دیا گیا تھا جب آپ کو خراسان کے حاکم اور والی بنائے گیا اس کے بعد آپ کی شخصیت اور آپ کا نام اور زیادہ روشن ہو گیا آپ کا نام اور زیادہ مشہور ہوا کہ اس کے بعد پھر آپ نے فتوحات کا دائرہ اور زیادہ وسیع کر دیا یعنی کہ شہر کے شہر آپ نے فتح کیے اور قطب عبد مسلم رضی اللہ عنہ نے خراسان پر حاکم بننے کے بعد پھر آپ نے ماوراون نہر جسے ہم کہہ لیں ہم ماوراون نہر کہتے ہیں جسے آج کی لینگویج میں سینٹرل ایشیا کہتے ہیں انہی میں بخارہ سمرکند یہ ترکستان کا علاقہ بخارہ سمرکند یہ سارے ایریاز جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب کے سب سینٹرل ایشیا میں آتے ہیں تو سینٹرل ایشیا میں آپ نے جو ہے پیش قدمی کرنا شروع کی اور ایک ایک کر کے آپ شہر فتح کرتے چلے گئے سینٹرل ایشیا میں کوئی شہر ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں آپ نے اسلام کا جھنڈا نہ لہر آیا ہو بخارہ ہو سمرکند ہو ترکستان اور اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے تھے سب سے سخت اور مشکل مرحلہ جو تھا وہ سمرکند کو فتح کرنا آپ نے سمرکند کے قلعے کا محاصرہ کیا یعنی تقریباً پچانس دنوں تک شہر کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس پر بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یا اس زمانے میں جو چلتا تھا دیوانوں کو توڑنے کا جو یعنی بڑا سا لکڑے جیسا ہوتا تھا بنایا جاتا تھا کئی لوگ اسے اٹھا کر دوڑتے اور شہر کی فصیل کے قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کر اس پر ضرب لگائی جاتی تاکہ وہ دیوار میں سراخ بنایا جا سکے تاکہ فوج اندر داخل ہو تو کافی یعنی کہ محنت و مشکت کرنے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے اس قلعے کو فتح کیا تھا سمرکند کے قلعے کو اور سمرکند کا قلعہ آپ نے فتح کیا فتح کرنے کے بعد اپنے بھائی کے حوالے کیا اور پھر آپ مرو پہنچے مرو میں آپ کا دارالحکومت تھا وہی پر آپ رہتے تھے تو آپ نے یہاں سن ہیدری پچاسی یا چھاسی سے آپ نے خوراسان کے حاکم اور والی بنے تھے اور تب سے آپ نے جنگوں میں یعنی کہ سالار سپاہ سالار کی حیثیت اور امیر کی حیثیت سے آپ نے شرکت کرنا شروع کی سن ہیدری پچاسی یا چھاسی سے تب سے لے کر آپ نے چھانوے تک پورے دس سال جو ہے سپاہ سالاری کی ہے اور اسلام کا پرچم ہر جگہ لہر آیا اور پورے سنٹرل ایشیا جسے ایشیا کوچک بھی کہتے ہیں سنٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے اور ماوراؤن نہر بھی کہا جاتا ہے ان تمام میں آپ نے اسلام کا پرچم لہر آیا اور یہ یعنی کہ جتنے علاقے ہیں وہ سب کے سب ماوراؤن نہر اس لئے کہہ جاتے ہیں کہ چونکہ یہ دریا کے پار ہیں یہ سب کے سب ایریا جو ہے عراق میں دریا کے اس پار ہے تو آپ دریا پار کر کے جیحون ایک نہر ہے جس کا نام جیحون ہے دوسری ایک نہر ہے جس کا نام سیحون ہے تو یہ جیحون اور سیحون کے اس پار جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب ماوراؤن نہر نہر کے اس پار ماوراؤن نہر کا مطلب ہی ہوتا ہے نہر کے اس پار تو یہ سارے ایریاز ہیں تو آپ جب نکلے تھے سمرقد کی یعنی کہ فتح کے لئے اچھا ایک یہ بات کہ آپ ہر سال یعنی کہ روانہ ہوتے اور کوئی نہ کوئی ایک ایریا فتح کرتے پھر واپس مرو آ جاتے مرو میں آپ کا دارو حکومت تھا وہیں پر آپ رہتے تھے تو سن پچاسی میں نکلے فتح کیا واپس لوٹے پھر چھاسی میں نکلے فتح کیا ایک قلعہ ایک شہر پھر واپس آئے پھر ستاسی میں گئے پھر اٹھاسی میں گئے پھر نواسی میں ایسے یعنی ہر سال آپ جاتے کچھ ایریاز کو آپ فتح کرتے پھر واپس مرو آ جاتے پھر واپس جاتے تو اس طرح آپ جہون یہ ماوراون نہر ہیں وہ کئی مرتبہ آپ نے پار کی لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے پورا یعنی سٹارٹنگ یہ ہوئی تھی کہ پورا یعنی دریا جو ہے پوری نہر پار یعنی کہ اگور کر کے اس کا چکر کارٹ کر گئے تھے پھر ایک موقع یہ بھی آیا جب سمنکرن پر حملہ کرنا تھا تو ایک موقع وہ آیا کہ پھر آپ نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا آپ کے ساتھ جتنے بھی سپاہی تھے وہ سب کے سب پاپ آدھا تھے یا سوار تھے سب کے سب انہوں نے یعنی کہ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں تیرا نام اور تیرا کلمہ بلند کروں اور تیرے دین دین اسلام کا پرچم ہر شہر میں لہ رہا ہوں یہ میری تمنا ہے اور یہی میری نیت ہے اگر اس کے سوا کوئی اور میری نیت ہو تو اللہ تو مجھے دریا میں ڈبا دینا اور یہ کہہ کر آپ نے یہ دعا کر کہ آپ نے دریا میں چلنا شروع کی آپ کے ساتھ پورا لشکر پورا لشکر پار ہو گیا کسی کے پیر تک گیلے نہیں ہوئے تھے جیسے ہاتھ سعادی ابی وقعاص کے ساتھ واقعہ پیشہ ویسے ہاتھ قطبہ ابن مسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیشہ کہ انہوں نے بھی دریا دریائے جہن کو ویسے یعنی کہ پیدل چل کر پار کر دیا تھا تو یہ جو ہیں ہاتھ یعنی کہ قطبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ولید ابن عبد الملک عبد الملک ابن مروان اور پھر عبد الملک ابن مروان کا انتقال ہو گیا مر گیا ہو تو اس کے بعد ولید ابن ملو ولید ابن عبد الملک عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ولید تو ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح کے اور پورے سینٹرل ایشیاں میں اسلامی پرچم لہرا دیا وہاں جتنی بھی بغاوتیں ہوتی تھی جتنے بھی ترکستان کے لوگ تھے بار بار اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے یعنی کہ کبھی گھٹنے ٹیک دیتے پھر بغاوت کر دیتے اسی طرح سے اسی زمانے میں ایک اور شخصیت اور ایک ذات حتی محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حتی محمد ابن قاسم یہ ایک یعنی کہ سترہ سال کے نوجوان سترہ سال کے عمر میں تو شہید ہو گئے سترہ سال کے عمر میں آپ سترہ سے اٹھارہ سال کے عمر میں شہید ہو گئے سونہ سال کی عمر تھی کہ جب آپ کتب ابن مسلم کی فوج میں تھے یہ جو کتب ابن مسلم نے جو ترکستان اور اس موران نہر کے ایریا میں علاقوں میں آپ نے یعنی کہ جنگیں کی اور فتح حاصل کی اس لشکر میں حتی محمد ابن قاسم بھی تھے آپ کا حال یہ تھا کہ بڑے ذہین تھے بڑے ذہین و فتین تھے آپ کے والد قاسم کا تو انتقال ہو گیا تھا آپ کے بچپن ہی میں آپ کی والدہ نے آپ کو دین کی تعلیم بھی دی اور آپ کو جنگ کی مہارتیں بھی سکھائی تھی تو بہت کم عمر ہی سے آپ یعنی کہ علم علم دین بھی حاصل کر چکے تھے اور فرون حرب یعنی کہ جنگی کاروائیوں میں بھی آپ ماہر ہو چکے تھے تو سونہ سال کی عمر تھی جب آپ نے یعنی کتبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ترکستان کے لیے روانہ ہوا تھا موران نہر کے لیے تو اس لشکر کے ساتھ آپ بھی روانہ ہو گئے تھے اب اس کے بعد ہوا یہ ویسے وہ عام سپاہی تھے محمد ابن قاسم کتبہ ابن مسلم کے لشکر میں ایک عام سپاہی تھے لیکن ایک موقع یہ آیا کہ جب یہ یعنی کہ بعض شہروں کے فتح کے لیے کچھ پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی کہ بھئی ہمیں جو ہے بلخ کے راستے سے جانا ہے بخارہ ایک بڑا سخت بخارہ اور سمرکند یہ بہت مضبوط قلعے ہیں تو ان کو پہلے فتح نہیں کرنا پہلے ہم بلخ کو فتح کریں گے بعد میں ان کے بارے میں سوچا جائے گا لیکن محمد ابن قاسم نے اس جگہ پر پہنچ کر جب یہ بات ہوئی کہ ہم پہلے بلخ جائیں گے تو محمد ابن قاسم نے یہ مشورہ دیا اپنے سپاہ سانہ حد خطے بے اپنے مسلم کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے بخارہ کو فتح کریں پھر سمرکند کو فتح کریں جب یہ فتح ہو جائیں گے تو بلخ تو خود بخود آ جائے گا جب یہ فتح ہو بخارہ جیسا بخارہ اگر فتح ہو گیا سمرکند فتح ہو گیا تو دوسرے جو چھوٹے موٹے کلے ہیں چھوٹے موٹے شہر ان کے دنوں میں تو ہمارا روب ہمارا خوف ہمارا ڈر ہماری حیبت ویسے ہی جم جائے گی جب وہاں جائیں گے تو دیکھ کر ہی وہ کامپنے لگ جائیں گے اور دیکھ کر ہی وہ اپنے شہر اور اپنے کلے ہمارے حوالے کر دیں گے بھئی لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے تم ہی قبضہ کر لو وہ خود بخود دے دیں گے تو یہ ایک کے پلاننگ حتی محمد ابن قاسم نے پیش کی حتی قطبہ ابن مسلم کو یعنی پورے نقشے پر سمجھایا کہ ہم کیسے انہیں پہلے فتح کر رہے تو ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے سب سمجھایا حتی قطبہ ابن مسلم کی سمجھ میں آ گیا کہا تیرا مشورہ تو بہت یعنی بڑا صحیح ہے اور جن میں بھی بڑے ماہر ہو تو انہیں اپنے حراول دستے کا سپاہ سالار بنا دیا حتی قطبہ ابن مسلم نے یعنی کہ میں نے بتایا تھا ایک حراول دستہ ہوتا ہے جسے ہم کہلیں کہ سنٹرل میں جو لشکر ہوتا فوج ہوتی ہے اسے حراول دستہ کہتے ہیں اسی طرح سے ایک میمنہ ہوتا ہے ایک میسرہ ہوتا ہے داہینی طرف کا اور بائینی طرف کا تو داہینی طرف والا رائٹ فرنک ہے اور لیفٹ فرنک ہے تو یہ سنٹرل فرنک ہوتی ہے یہ سنٹرل میں ہوتی ہے اور یہ سب سے آگے ہوتی ہے یہ حراول دستہ جو ہوتا ہے وہ سب سے آگے اور ایک لاشٹ والا بھی ہوتا ہے اقب میں یعنی کہ پیچھے ایک دستہ ہوتا ہے یہ چار طرح کے دستے ہوتے ہیں ہمارے فوج میں جنگوں میں تو یہ حراول دستے کے سپاہ سالار بنا دیا گیا یعنی کہ مین آپ کو سپاہ سالار لشکر کا بنا دیا گیا تو آپ نے جب یہ مشورہ دیا تو خطبہ اپنے مسلم نے کہا حجان بن یوسف سے میری پلاننگ ہو چکی ہے اب اس کی پلاننگ کے خلاف اے بڑا ظالم آدمی حجان بن یوسف یہ سلمت کا سب سے ظالم سب سے بڑا ظالم آدمی ہے اس نے جہاں بہت عظم و شان کارنامہ انجام دیئے وہی پر اس نے بہت سے نیکوکار صالحین بزرگان دین کو شہید بھی کیا ہے بڑے بڑے مسلمانوں کو اس نے قتل کروایا ہے اور بہت ظلم بھی کیا مسلمانوں پر ظلم بھی کیا ہے اور اسلام کے لئے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں تو بہرحال یعنی کہ قتبہ ابن مسلم نے کہا کہ بھئی تم جا کر تم خود جاؤں اور جا کر حجان بن یوسف کو پہلے سمجھاؤ اگر وہ منظوری دیتا ہے تو ٹھیک ورنہ تو پھر ہم اس کی پلاننگ کے مطابق کام کریں گے محمد ابن قاسم نے کہا کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں آپ گئے حد تو قتبہ ابن مسلم نے خط لکھ دیا تھا یعنی خط بھید دیا تھا قاسد کو بھید دیا تھا کہ بھئی میں جو ہے خود نہیں آتا ہوں لیکن میں اپنا ایک نہیں بلکہ حد محمد ابن قاسمی کو خط دے دیا محمد ابن قاسم پہنچے حجان بن یوسف جو ہے اس نے بلایا تھا کہ بھئی تم نے یہ جو کام کیا میرے پلانگ سے ہٹ کر تم نے اپنا پلانگ چلایا تم فوراں میرے پاس حاضر ہو جاؤ مجھے جواب چاہیے تم نے ایسا کیوں کیا یعنی اسے کیا کہتے ہیں شوکوز نوٹیس جاری کر دیا تھا بھئی ریزن بتاؤ وجہ بتاؤ شوکوز نوٹیس جاری ہو گیا بھئی آؤ تم نے میرے پلانگ کے خلاف عمل کیوں کیا تو انہوں نے محمد بن قاسمی کو پہ دیا بھئی تیرے ہی پلانگ پہ عمل کیا تو تو ہی جا کے سمجھا کر آ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ خط لکھ دیا کہ میں اپنے بہترین سارار کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں آپ اس سے بات کر دیجئے گا ابھی محمد بن قاسم پہنچے یہ چکر لگا رہا تھا حجات بن عصب بلکل ہٹا کٹا موٹا تاثا تنم گا تھا ایک دم پہلوان آدمی ہے اور لوگ دیکھ کر پیشانک کر دیتے تھے اس کو دیکھ کر اس لئے وہ اتنا بڑا ظالم آدمی تھا بس جو یعنی کہ بہت سے ایسے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اس کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کی ہے اور حق بات کی ہے اس سے درے بغیر محمد بن قاسم پہنچے اس وقت آپ کی عمر سولہ سال کی تھی بلکل سپاہی یعنی فوجی ڈریس میں تھے زرہ پہنی ہوئی تھی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس سال میں پہنچے تو آپ نے نوجوان تو دیکھا تو آپ نے کہا کہ قطعبہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں آئے تو کہا کہ انہوں نے یہ پیغام یہ خط دیا ہے تو انہوں نے خط پڑا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ بے وقوف کھاں ہیں وہ بے وقوف کھاں ہیں قطعبہ ابن مسلم نے کہا کہ میں اپنے فوج کا بہترین سالار بھیج رہا ہوں تو وہ بے وقوف کھاں ہیں تو خط لے کر کیوں آیا اس کو بیج تو محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ سالار میں ہی ہوں جسے قطعبہ ابن مسلم نے بھیج آئے تو حجرد بن اسے تو آٹھ سال کا رہل گیا تو کیا کرے گا میرے سے بات تو مجھ سے کیا بات کرے گا ہے نا تو حضر محمد ابن قاسم نے کہا کہ آپ میری بات سن لیں میں آٹھ سال کا نہیں میری عمر سولہ سال ہے میری عمر سولہ سال ہے پہلے میری بات سن لیجئے اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے پھر اس کے بعد نقشہ حجید بن عصف نے کھول کر رکھا تو پوچھتا ہے کہ نقشہ دیکھنا آتا ہے حجید محمد ابن قاسم نے کچھ جواب دیے بغیر آپ نے بات شروع کر دی دیکھو یہ ساری پلاننگ سمجھانا شروع کر دی جب پوری پلاننگ بتائی ہوا ساری باتیں ہم سمجھائی تو حجید بن عصف نے ان کا مو دیکھتا رہ گیا یہ بندہ ہے کونیتہ نوجوان لیکن باتیں ایسی کر رہا ہے کہ بڑے بڑے سپاہ سالار بھی ایسی باتیں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بھئی تو ہے کون تیرا نام کیا اس نے کہا میں محمد ابن قاسم ہوں تو حجید بن عصف چونکا اوہ قاسم کا بیٹا یقیناً اگر تو قاسم کا بیٹا ہے تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے اگر تو قاسم کا بیٹا ہے تو ایسا ہی ہو سکتا اس لیے کہ قاسم ان کے بھائی کا نام ہے حجید بن عصف کے بھائی کا نام قاسم ابن عصف ہے یہ قاسم حجید بن عصف کے بھائی تھے اور محمد ابن قاسم حجید بن عصف کا بھتیجہ ہے بھتیجہ کہاں قاسم کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے ایسی بات کر سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یعنی کہ ساری باتیں منظور کی ان کی اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی پلاننگ وغیرہ چل رہی تھی اچانک اسی یعنی کے پیریرڈ میں اسی ٹائم میں ادھر عرب یعنی ہندوستان سرندیب اس وقت ہندوستان ہی کا ایک علاقہ تھا جسے آج کل شری لنکا کہا جاتا ہے اس وقت اس کا نام سرندیب تھا تو یہ شری لنکا جو ہے اسے لنکا ہم کہلے ہیں شری کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لنکا جو ہے اس وقت اس کا نام سرندیب تھا تو عرب سے تانجیر سمندر کے راستے جہازوں میں اپنا مال تجارت سامان تجارت لے کر آتے اور لنکا میں آ کر وہ یعنی تجارت کرتے تو ہندوستان سمجھو ہندوستان آتے لنکا بھی ہندوستان کا ایسا تو لنکا آتے اور آنے کے بعد جو ہے وہاں تجارت کرتے کچھ لوگ وہاں بستے پھر وہاں پس جاتے پھر یہاں کا سامان وہاں لے جاتے وہاں کا سامان انہیں ایکسپرٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے تو یہ مسلمانوں کا ایک بڑا سا جہاز سامان تجارت لے کر جا رہا تھا اور اس سارے عرب مسلمان تاجیر مرد عورت سارے کے سارے تھے وہ واپس جا رہے تھے تو سندھ کے ڈاکوں نے اب یہ سندھ پاکستان کا ایریا فلہان پاکستان کا ایریا ہے اس وقت سب ہندوستان تھا یعنی اس میں پاکستان بھی آ گیا اس میں سندھ بھی آ گیا اس میں لنکا بھی آ گیا اس میں افغانستان بھی آ گیا منگلہ دیش وغیرہ یہ سارے علاقے ہندوستان کہہ جاتے تھے افغانستان تک ہندوستان تھا بعد میں سب الگ ہوتے گئے سب سے پہلے افغانستان الگ ہوا ہے پھر اس کے بعد لنکا الگ ہوا اور سب الگ الگ ہوتے گئے برحال تو یہ جو ہے یعنی واپس جا رہے تھے تو سندھ کے ڈاکوں نے لوٹ لیا پورا جہاز لوٹ لیا اور وہاں کا سندھ کا جو راجہ تھا راجہ داہر اس کے سپاہیوں نے یعنی یہ ڈاکوں کی اور راجہ کی ملی بھگت تھی تو برحال لوٹ لیا اور لوٹ کر سارے مسلمانوں کو قید میں ڈال دیا گیا تو یہاں سے کسی طرح ایک عورت جس کا نام ناہدہ تھا اس ناہد نے ایک خط لکھا حجاد بن یوسف کے نام کہ تمہارے قوم کی ایک بیٹی جو ہے نا وہ قید خانے میں ہے اور اس کے بہت سے بھائی بھی قید خانے میں تو تم کسی بھی طرح سے ہمیں یہاں سے نکالو اور بچاؤ تو یہ خط جب حجاد بن یوسف تک پہنچا تو حجاد بن یوسف نے محمد بن قاسم کو واپس بھیجنے ترکستان بھیجنے کے بجائے روک لیا اور کہا کہ مجھے تمہیں ایک اور مہم پر بھیجنا ہے تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے سندھ کے راجہ نے ایسا ایسا کام کیا تو تمہیں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو آزاد کروانا ہے ان کی اس کی قید سے آج چھڑوانا ہے تو محمد بن قاسم کے لیے بیس ہزار بیس ہزار نہیں دو ہزار مجاہدین کا لشکر دیا گیا حجاد بن یوسف نے دو ہزار سپاہی دیئے اس کے بعد یعنی کہ دو ہزار سپاہی کچھ یعنی کہ اور جگہ سے آگئے تو اس طرح چار ہزار سپاہی ہوئے پھر یعنی کہ یہ چار ہزار سپاہی کے ساتھ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے ٹریننگ کا کام کیا انہیں ٹریننگ دی اور ٹریننگ دینے کے بعد یعنی کہ سارے حالات معلوم کے کہ زندگ کے کیا حالات ہیں یہاں کیاب و ہوا کیا ہے یہاں کیسی بیماریاں ہیں کیا حالات یہ ساری چیزیں معلومات حاصل کرنے کے بعد کیا راستہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر فونج کو ٹریننگ دی ٹریننگ دینے کے بعد وہ سارے یعنی اس طرح کے ہتھیار اور دوائیاں وغیرہ سارا انتظام کیا اور پھر لے کر روانہ ہوئے چار ہزار کلشکر لے کر اور دریاں کے راستے یہ تو خشکی کے زمین کے راستے یعنی کہ روانہ ہوئے اور سمندر کے راستے سے منجنگ منجنگ کہتے ہیں اس زمانے میں اس طرح کی منجنگ کے بنائی جاتی تھی کہ جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر جو ہے نا جسے ہم غلیل کہنے ہیں غلیل ہمارے یہ غلیل ہوتی نا وہ چھوٹی سی ہوتی تیسی ہوتی ہے اس میں ہمیں چھوٹا سا پتھر لے کر ایسے نشاہ مارتے ہیں لگتا ہے زوردہ چڑیاں گر سکتی ہے چڑیاں گر سکتی ہے اس زمانے میں یہ سیم غلیل ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس یعنی کہ مسجد کی ہائٹ جتنی یعنی دو ڈنڈے ہوتے بانبو ہوتے ان میں پھر ایک بڑا سا چمڑا کئی چمڑے جوائنٹ کر کے وہ بانگ دیا جاتے پھر انہیں کھینچ کر نیچے پیچھے آگے بڑے دو پتھر رکھے جاتے انہیں کھینچ کر یعنی کہ نیچے لائے جاتا اس میں بڑا سا پتھر رکھ کر پھر اسے چھوڑا جاتا تو پھر وہ پتھر زور سے جاتا اور سامنے جو بھی کچھ ہوتا دیوار وغیرہ اسے توڑ دیتا اس پر ضرب لگائی جاتی تو اس طرح سے قیلے کی دیواروں کو توڑا جاتا تھا باقیتہ اس طرح کے یعنی کہ منجنک بنائی جاتی تھی بعد میں چل کر اسی منجنک ہی کی نئی شکل توپ ہے بعد میں توپیں آئیں اور توپ میں پتھر کے بجے گولے بارود کے گولے بنا کر چھوڑے جانے لگے ان سے بھی کام وہی لیا جاتا ہے دیکھنے یہ کہ پہلے پتھر پھینکے جاتے تھے اب گولے پھینکے جانے لگے تو کام سین ہے تو یہ منجنکے تھیں بڑی بڑی منجنکے وہ جہاز کے راستے سمندر کے راستے سے جہازوں میں سفار کر کے بھیجی گئی اس میں سب سے بڑی جو منجنک تھی جس کا نام عروض تھا عروض اسے پانچ ہزار آدمی مل کر چلاتے تھے اتنی بڑی منجنک تھی کہ پانچ ہزار آدمی مل کر اسے چلاتے تھے اتنی بڑی منجنک تو یہ سب روانہ کیا گیا محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سندگی سرزمین پر پہنچے تو سندگی سرزمین پر بہت سے علاقے آپ نے فتح کرنا شروع کی ایک ایک قلعے کر کے اور ابتداء تو یہ ہوئی کہ ایک قلعہ آپ نے فتح کیا ایک قلعہ فتح کرنے کے بعد لوگوں کے یعنی کہ جتنے بھی قلعے دار تھے یعنی جتنے بھی گاؤں شہر والے تھے وہ سب نے سمجھ لیا کہ عروض کا یہ جو یعنی کہ لشکر آیا ہے اس کے ساتھ سنہ کرنی میں فائدہ ہے سنہی میں فائدہ تو ایک یعنی کہ قلعے پر قبضہ کیا ایک شہر پر قبضہ کیا اس کے بعد باقی سارے شہر والے تو خود ہی اپنا شہر دینے لگے بھئی ٹھیک ہے یہ شہر آپ رکھو یہ شہر آپ رکھو ہم سنہ کرنے کے لئے سنہ کا مطلب یہ ہوتا کہ بھئی شہر یعنی ہم اپنی آزادی کے ساتھ رہیں گے اور تمہیں ٹیکس دیں گے سنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکس عدا کریں گے تو سب نے ٹیکس عدا کرنا قبول کیا جہاں جس نے انکار کیا وہاں جنگ ہوئی اور یعنی کہ محمد بن قاسم نے اسے فتح کیا اب بہت سے راجاؤں سے مقابلہ ہوا ایک راجہ جس کا نام راجہ بجرا تھا ایک راجہ جس کا نام راجہ کاکا تھا یعنی یہ سارے یعنی کہ راجہ تھے اس زمانے میں مختلف شہروں اور علاقوں کے تو ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اور فتح ہوئی ایک راجہ یعنی کہ جو راجہ بجرا تھا اس نے مقابلہ کیا راجہ کاکا اس نے تو بہت جلد ہتھیار ڈال دیئے اور محمد بن قاسم کا ساتھ دیا اور اس کے علاوہ جتنی کومیونٹیز تھی تھاکر تھے یا اور جاٹ تھے یا جتنے بھی تھے وہ سب بھی محمد بن قاسم کے ساتھ ہوتے گئے یعنی کچھ وہ تھے جو مسلمان ہو جاتے کچھ وہ تھے جو مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن محمد بن قاسم کے لشکر میں شریک ہو جاتے تو یہاں کے لوگ مل کر پچاس ہزار کا لشکر محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم کے چھ ہزار کے لشکر کے ساتھ پچاس ہزار یہاں کے مسلمان اور ہندو دونوں میں آ کر رہے ہیں کچھ مسلمان ہو گئے کچھ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن لشکر میں شریک ہوئے یہ سب محمد بن قاسم کے لشکر میں شریک ہونے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم نے جہاں بھی کوئی شہر فتح کیا تو بلکل امن و امان کے ساتھ کہیں روٹ پارٹ نہیں کی وہ زمانہ ایسا تھا کہ مشہور تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا فتح کرے گا تو لوٹ مچے گی لوٹ ہوگی اور قتل عام کیا جائے گا جو بھی ہاتھ آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا عورتوں کو اٹھا لیا جائے گا یہ سارے ایک مزاج بنا ہوا تھا لوگوں کی عادت تھی ایسی لیکن محمد بن قاسم نے امن و امان قائم کیا آپ نے نہ آپ نے آپ کے صفائیوں نے یوٹمار بھی نہیں کی کسی کو قتل بھی نہیں کیا بس یہ کہ انہوں نے صلاح کی ہتھیار ڈال دیے ٹھیک ہے تم آزاد ہو تم امن و امان میں ہو تو یہ دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سے راجاؤں نے بھی اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس طرح محمد بن قاسم کا لشکر جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ راجہ داہر سے بھی مقابلہ ہوا تھوڑا سا ٹف مقابلہ تھا لیکن وہ قلعے میں بند ہو گیا راجہ داہر نے پہلے اپنے بیٹے جے سنگ کو بھیجا تھا اور جے سنگ کو شکست ہوئی تو راجہ داہر جو اپنے قلعے میں بند ہو گیا اور اس کے قلعے میں اس نے بہت سی تیاریاں کی ہوئی تھی اراج غلہ وغیرہ سب کو جمع کر رکھا تھا کئی سانوں تک چل سکتا تھا اور اردگرد میں پانی بھرا ہوا تھا تو بڑا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا کہ ایک طرف پانی بھی ہے ایک طرف سے ہم نے ساری تیاری کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ کہ منجلکوں سے اور روس نام کی جو بڑی منجلک تھیں اس سے بھی پتھر برسائے گئے لیکن کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک شہر دیبل جسے فتح کیا نا تو اس کی فتح میں تو یہ کام کیا گیا کہ وہ جلدی فتح نہیں ہو رہا تھا اس کا چالیس فٹ اونچا اس کا گنبت تھا اس پر ایک لال جھنڈا لہرا رہا تھا ان کے آئے ایک معنیتہ تھی ان کا معنیتہ یہ تھا کہ یہ جھنڈا کبھی گر نہیں سکتا جس دن گرا تو ہم گئے جس دن یہ گرا اس دن ہم چلے جائیں گے یعنی کہ ہم گر جائیں گے تو محمد بن قاسم نے اسی یعنی کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو محمد بن قاسم نے کہا کہ اس کا نشانہ لگاؤں اس کو گراؤں تو یہ گریں گے تو بہرحال اسے گرایا گیا تو پھر سارے لوگوں نے اپنا دروازہ کھول دیا اور راجہ داہر نے اپنے اندر یعنی قلعہ بند کر لیا تھا تو محمد بن قاسم نے یعنی کہ کچھ دن محاصرہ کیا دیکھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے اور یہ لوگ بھی اندر آرام سے بیٹھے ہوئے قلعے کے قریب جاتے تو اوپر سے تیر برسائے جاتے اوپر سے آنگ ڈانی جاتی تو محمد بن قاسم نے ایک چال چلی اور چال یہ چلی کہ آپ نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا پیچھے ہٹنے لگے اور دائیں بائیں جانب سے تو لشکر کو آگے کر دیا اور جو سامنے والا قلعے کے سامنے کا جو لشکر تھا اسے پیچھے کرنا شروع کر دیا جب پیچھے ہٹنے لگے تو ادھر سے اندر سے قلعے والوں نے دیکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں یہ تو در رہے ہیں اور در کر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ کر واپس جا رہے ہیں یہ ہار گئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم تو جیت گئے اب تو ہماری فتح ہے مسلمان جو ہے وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے کلے کے دروازے کھولے اور جب کلے کے دروازے کھولے تو آگے بڑھتے گئے مسلمان پیچھے ہٹتے گئے محمد بن قاسم نے اپنا لشکر پیچھے اٹھایا وہ اور آگے بڑھے اب یہ خوش ہیں کہ ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ اور پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم سے ڈر گئے تو محمد بن قاسم پیچھتے ہٹتے گئے اتنا ہٹے اتنا ہٹے کہ یہ قلعہ سے بہت دور آگئے جو دائیں بائیں کے لشکر تھے وہ پیچھے آئے اب پھر محمد بن قاسم آگے سے پیچھے سے دونوں لشکر اور کچل دیا تو راجہ داہر کو بڑی بھاری شکست ہوئی اور سندھ پر پورے سندھ پر اسلام کا پرچم لہر آیا مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی یہ سترہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح فرمایا تھا حال یہ تھا سندھ کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ حد محمد بن قاسم ایک کمرے میں اپنے سپائیوں سالاروں کے ساتھ جنرلوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے باتشیت ہو رہی تھی کہ اچانک جو ہے دھولتاشے نگارے لے کر آوازیں آ رہی تھی کوئی کچھ جا رہا تو محمد بن قاسم نے کہا دیکھو تو بھئی کیا ہے کوئی جشن بنایا جا رہا تو باہر نکل کر دیکھا تو پتا چلا محمد بن قاسم کی مورتی پتھر کی مورتی بنائی گئی تھی لوگ جو ہیں دھولتاشے بجا کے ناشتے ہوئے اسے لے جا رہے تھے محمد بن قاسم نے ان کو روکا بھئی کیا ہے یہ کیا ہے کہاں لے جا رہو کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ آئے نا تب سے بہت دل کو سکون ملا ہے آپ کو یعنی جب سے آپ آئے ہیں امن و امان ہیں چین و سکون ہیں ہم بہت ہی خوش ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نام کا مندر بنائیں یہ ہم نے مورتی بنائی ہے ہم چاہتے ہیں دیکھو یہ جس نے بنائی تھی یہ بہت بڑا مشہور کاریگر ہے اس نے آپ کی یہ مورتی بنائی ہم اسے مندر میں لے جا کر رکھیں گے آپ کی پوجا کریں گے محمد بن قاسم نے اس سے کہا جس نے بنائی وہی توڑے پہلے پہلی فرصت میں اسے توڑے کہتے ہیں اسے توڑوایا اپنے سامنے اور کہا کہ دیکھیں میں کوئی اپنی پوجا کروانے نہیں ہے میں تو تمہاری ترکائی کے انسان ہوں میں تو صرف ایک دعوت دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا مجھے بھی اور تم سب کو بھی پیدا کیا بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا بہت سے ایسے کہ ایسے ہی تھے ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا ہر کوئی انہیں چاہتا تھا پھر یہ یعنی کہ بڑی اچھے سے حکومت چل رہی تھی سترہ سال کی عمر کے نوجوان نے پورے سندھ پر قبضہ کیا تھا اب ادھر ولید ابن عبد الملیک کا انتقال ہوا ولید ابن عبد الملیک کا انتقال ہوا تو سریمان ابن عبد الملیک جو ولید کا بھائی تھا سریمان ابن عبد الملیک وہ تخت نشی ہوا اب یہ جب تخت نشی ہوا تو سریمان ابن عبد الملیک کی حجات بن یوسف سے دشمنی تھی حجات بن یوسف سے دشمنی اب حجات بن یوسف چھ مہینہ پہلا انتقال ہو گیا چھ مہینہ کے بعد ولید کا انتقال ہوا اور ولید کا انتقال ہوا تو سلمان ابن عبد الملیک آیا اور سلمان ابن عبد الملیک کی دشمنی حجات بن یوسف سے تھی تو یہ دشمنی میں اس نے جو ہے حجات بن یوسف کے جتنے رشتہ دار تھے اس کے جتنے ماتحت اور سالار تھے اس کے جتنے قریبی لوگ تھے سب کو اس نے سزائیں دی تو اسی میں اسی یعنی کہ دشمنی میں اس نے خطبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ماورا و نہر سے بلالیا وہاں سے یعنی کہ واپس بلالیا کہ بھئی حاضر ہو جاؤ تو وہاں سے بلالیا اسی طرح محمد بن قاسم کو سندر سے بلالیا اور موسیٰ بن نصیر تاریخ بن زیاد انشاءاللہ ہم آئندہ کل انہی لوگوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے تو تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر انہیں بھی واپس بلالیا یہ سارے لوگوں کو بلالیا جہاں جنگیں چڑھ رہی تھی جو سپاہ سالہ تھے سب کو بلالیا محمد بن قاسم کو جب بلالیا واپس بلالیا گیا تھا تو ایک بات یہ تھی کہ ولید کے بعد اب سلیمان بنائے اور اس کی دشمنی ہیں تو وہ ضرور بدلہ لے گا تو یہاں حد محمد بن قاسم کو ان کے سپاہیوں نے ان کے سالاروں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں اگر آپ کہیں تو سندھ کے لوگوں کو ملا کر ایک لاکھ کا ہم لشکر تیار کر سکتے ہیں جو سلیمان بن عبد الملک سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن آپ نہ جائیں آپ جائیں گے تو وہ نقصان پہنچائے گا حد محمد بن قاسم نے کہا میرا جو ہوتا وہ ہو جائیں لیکن میں اسلام حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتا میں اگر مخالفت کروں گا اگر سلیمان بن عبد الملک کے خلاف میں کھڑا ہوتا ہوں تو گویا کہ میں نے امارت اور حکومت کی حکومت سے بغاوت کی وہ بھی حکومت اسلامیہ سے بغاوت کی تو بلا وجہ میں نہیں کر سکتا برحال آپ گئے اور جب آپ گئے ہیں تو آپ کو شہید کر دیا گیا تو برحال اس طرح محمد بن قاسم سترہ سال کے نوجوان تھے اور سترہ سال کے عمر میں آپ نے شہادت پائی اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کی بہادری سے ہمیں بھی حصہ اتا فرما ہے سترہ سال میں وہ عظیم و شان کارنامہ انہیں انجام دیئے اور پورے سندھ پر آج کل سندھ آدھا تھوڑا سا حصہ ہندوستان میں ہے اور تھوڑا سا حصہ پاکستان میں ہے کل ملا کر پورے سندھ پر حد محمد بن قاسم نے سترہ سال کے عمر میں قبضہ کیا تھا اللہ تعالی ان کے جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ